لائک دے ویڈیو سبسکرائب تو دے چینل اور کلیس دے بیل آئیکن فور لیٹس ویڈیو اپ ڈیٹ لائک دے چاہ پینے ہیں گئے ہیں اوڈے پلانٹس ہے گیا یہ بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے گیا یہ جنہاں میری نالج ہے گیا جنہاں کانگڑا تے پالاپوردی چاہاں گیا راؤنڈ بوٹ اسیک برسنٹ اکسپورٹ ہندے بیک برسنٹ ایک کلتہ پیج دے گیا تو جی لوکل مارکیٹنگ بھی ہندی ہے گیا بہت ہائی کوالٹی دی چاہاں گیا جڑیاں انڈین کامپنیاں بڑیاں بڑیاں وہ پھر انہاں نو اپنے ٹریڈ نینڈ سر ل جڑیاں مارکیٹنگ کر دی ہیں گئی ہیں اس طرح ہی انہاں نے جڑے ایک مسٹر جیب ینگ انٹرپرائز ہے گیا یہ میاں بھی بھی کپل پڑے لکھے ہے گیا تو بہت اچھی ایک فیکٹ پیج لاندے ہیں گیا ہمالے ان بریو ٹریڈ نیم تھلے انہاں دے پروڈکٹس ایمزون تو بھی ایویلیبل ہے گیا پریزنٹ سمیں وچ انڈسٹی نو کی کرائیسز ہے گیا کہ میں سلیب کرنگے ایدھے وارے کھل کے گلبت ہو دے آؤ اسی گلبت سن دے ڈس کو جویں تھے ان پتا ہے گا پورے وارڈ ویچے کرونا دا کہہ چل رہے آگا ساڈاڈ جوائننگ سٹیٹ ہما چل پر دے خوبصورت وادیاں دی خوبصورت موسم دی سٹیٹ او دے ویچے بھی کرونا دی میار پاری ہے گیا پر ایک اسی بہت ہی انٹرپرائزنگ کپل ہے گا تیڑا بہت پڑیا لکھا ہے گا تیڑا بہت اچھی جڑی چاہ جڑی اسی پینے ہیں گیا ڈس کوٹ بھی کر دے گیا ہما چل دے خوبصورت پارمپور دے کی ہلا دے گیا دیکھ میں انہوں نے ٹیکل کی چاہتے ہیں اس دور بچے انڈسٹری دی روائیبل کی میں ہوری سارے گلبت کریں گے میرے نار نے شریر جیب جی جو کہ ہمالین بریوز ٹریٹ نیم دے انڈر اپنی جینا بھی فیکٹری ہے گیا جیب جی ساڈے پروگرام بچ بہت بہت سواگتے ہیں چلو فیکٹری دے سواڈی دے بات چیہ انہیں چاہ بات چیہ لوگ کانون پیمانگے پڑا مانگے پہلا دستو پارمپور کے کی کووٹ دی کی ستی ہے گیا لوگ کی ٹھیک تھا کیا سارے جی سب کچھ ٹھیک ہے پارمپور میں ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے پر یہ ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور لوگوں نے کافی اچھی طرح سے اس کو یہاں پر فالو بھی کر رہے ہیں جو رول ریگولیشنز ہے جیسے ابھی کیا ہوا تھا جب سٹارٹنگ میں مارچ میں یہ کوویٹ نائنٹین یہ سب کچھ ایک دم لوگ ڈاؤن ہو گیا سب کچھ ہو گیا تو ہم کو سب سے زیادہ پرابلم یہ آئی تھی کہ ہماری کروپ جو میجر کروپ ہے وہ سٹارٹ ہی اینڈ آف مارچ ہوتی ہے پر چلو اس میں گورنمنٹ کا بہت سپورٹ رہا اور یہاں پہ جو ہمارے جو لوکل جو ایڈمیسٹریٹرز ہیں ان کا بہت زیادہ سپورٹ رہا کہ انہوں نے ہمیں ایکٹیو کر دیا ہمیں الاؤ کر دیا پلک ان کے لئے ورنہ یہ پوری کی پوری کروپ اور یہ پوری انڈسٹری کم سے کم پانچ سال پیچھے چلے جاتی تو ہاں جی بہت بہت ایک میجر سیٹ بیک ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو اپریل جو ہوتی ہے ہماری میجر کروپ ہوتی ہے سب سے زیادہ میجر جسے بولتا ہے پر اس میں کیا تھا کہ ہمیں پروٹوکال فالو کرنے تھے ہمیں شوشل ڈسٹنسنگ ماسک یہ سب چیزیں کا سب کچھ لیبر کو سب کچھ یہ ہمیں جسے ہین سانٹائزیشن گاڑیوں کا سب ہر چیز ہم کو وہ کرنا تھا جس کو ہم نے فالو بھی کیا پھر ہم نے ریسنلی ایک ویرنس ویڈیو بھی بنایی تھی جو ہم اپنی فیکٹری کی جس میں ہم سارا کچھ پروٹوکال فالو کر رہے ہیں گاڑیاں کوئی انٹر ہوتی ہے تو اسے ہم سانٹائز کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ہماری پروڈکشن تو ہماری سب کچھ بڑیا ہوا ہے سب کچھ ٹھیک ہوا ہے تھوڑا مارکیٹ سے مارکیٹ اتنا ابھی ایکٹیو نہیں ہے تھوڑا سا پروڈمز ہیں فنڈز کی تھوڑی سی پروڈمز آ رہی ہیں کیونکہ ون وی ہی ہے سارا ابھی کچھ انکمنگ نہیں ہے ملو با کچھ نہیں رہا بھی لگ رہا ہے پر چلو کم کم سے کم اتنا تو ہے کہ یہ سیزن چل رہا ہے چلو جے آپ نے بہت اچھی بات بتائی ایڈمسٹریشن نے شروع ہوا تو آپ کا پیک سیزن تھا پلکنگ کا نہیں تو جو فصل ہے وہ پوری ڈسٹروئی ہو جاتی پھر مطلب آپ نے پلکنگ کر کے جو آپ اس کی بریم کرتے ہیں وہ پروسس پورا کمپلیٹ کر لیا تھا جو چائے بنانے کا مطلب ہے سارا پروسس بنا کے سارا کمپلیٹ کر کے پیکجنگ کر کے ہم نے کیلکٹا پورٹس میں چائے ڈسپیچ بھی کر دیا اس میں بھی گورنمنٹ کا بہت سے ہو گرا آپ نے مجھے بتایا تھا کیلکٹا بھیجتے ہیں آپ نے کیلکٹا اپنے ڈیلر کے پاس بھیجتے ہیں پر تھوڑا سا پرابلم یہ ہوا کیلکٹا میں سیچوئیشنز اتنی اچھی نہیں تھی تو وہاں پہ ریڈ زون تھا ریڈ زونز ایریہ تھے سارے سیل ایریہ تھے اس میں کیا ہوا ہمارا سمان وہاں پہ کافی دیر تک پڑھا رہا پر چلو ایک چیز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمان چلا گیا تھا چلو ایک دو بات اور بتاؤ مجھے یہ جو آپ بہت دیل سبی کا جو ایسے سمان بیٹھے تھے سٹک ہو گیا دو دو مینے تو پریکٹیکلی لوگڈون تھا کنٹری میں تو چاہے تو خیر لوگ لوگڈون کے بغیر تو رہ سکتے لیکن چاہے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے ہیں یہ تو اسنشل کے انڈر ہی آتا ہے تو ابھی تو لوگڈون کھلنے سے تھوڑا سا نارمل ہوا کہ نہیں جی ابھی دیکھیں ہمارا پرابلم کیا تھا جو ہم چائے ہمچل میں کانگڑا ویلی میں جو چائے ہم بناتے ہیں یہ ہے یہ آرثوڈاکس ٹی ہے آرثوڈاکس ٹی ایک بہت ملہب ہائی انوانٹی آکسیڈنٹ بہت اس کی ویلیوز ہیں اور یہ جدہ تر ایکسپورٹ ہوتی ہے باہر کے دیشوں میں اور انڈیان مارکٹ میں اس کی کانزمشن تھوڑی اب بڑھ رہی ہے اب آپ لوگوں کو اویرنس آ رہی ہے ہمارے انڈیا میں کانزمشن اسام ٹی کی زیادہ ہے رادر دین آرثوڈاکس ڈارجلنگ پر ہمیں کیا ہوا کہ یہ ایکسپورٹ بلکل ہٹ ہو گیا انڈیا میں اس ٹی کی اتنی اویسلی ویلیو نہیں پڑتی پر اب اویسل پڑھنے شروع ہوئی ہے پر ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ سیل بلکل آن بیک ٹریک آگئی ہے ہمیں وہ دکھتے ہیں تو بہت ہیں جیسے ابھی سی سی لیمٹس ہیں یہ ہیں وہ ہے ہم کورمنٹ کو بھی اپیل کریں کہ کچھ ہماری ہلپ کریں کیونکہ ہم ہی ایک انڈسٹری تھی اگر ہم بولیں ہم ہی ایک وان آف دو وان انڈسٹری تھی جس نے لیبر کو کہیں جانے نہیں دیا ہمارے پاس تقریباً کتنے کتنے پریوار ہمارے پاس یہاں پر مائیگرن لیبرز کے رہتے ہیں جن کو ہم نے اپنے پاس رکھا ان کا راشن پانی سب کچھ دھیان دیا اور وہ ہمارے پاس ہی رہے ان کو واپس نہیں ہم نے ان کو واپس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی اور وہ جانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ آپ اپنے فیکٹری کی بتا رہے ہیں کہ جہاں جو باقی جگہ بھی جو مائیگریٹری لیبرز میں پورے اپنی فیکٹری کی تو بتائی رہا ہوں ساتھ میں پوری کانگڑا انڈسٹری کی بتا رہا ہوں کانگڑا انڈسٹری میں ہر ایک فیکٹری نے اپنی جو لیبر جس کے پاس ان ہاؤز لیبر تھی اس کو کنٹین کیا اس کو رکھا اور اس کو اس کو کسی بھی طرح سے اب ہمیں دیکھیں آپ دیکھیں گے تو ہمارچ سے ہمارا سیزن ریگولر چل رہا ہے آپ سیزن میں ہم اچھا خاصا انویسمنٹ کرتے ہیں اس میں ابھی تک ہمارے پاس انکومنگ کوئی پیسہ نہیں آیا پھر بھی ہم اپنے فنڈ سے ان لوگوں کو سیلریز دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں ان کا کھانا ان کا میڈیکل سب دھیان ان کے ایون تھرمل چیک اپ ہو گئے یہ سب چیزیں ہم کرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا یہ انڈسٹری ایک سال کوویٹ سے تو ہم نے کوویٹ تو اسی سال آیا ہر سال تو نہیں آئے گا تو یہ انڈسٹری تو ختم ہو جائے گی ان کے بینا اچھا ایتا باتیں اور بتاؤ جو پرائیم منسٹر نے بیس لاک کروڑ کا پیکج دیا ہے جو آپ جیسے انڈسٹری لسٹ ہیں ان کو بھی جیسے مائکرو کی ڈیفینیشن چینج کیا جو جنہوں نے لیمٹ بنای ان کی وہ تھوڑا ان کو بیس پرسینٹ جتنا میری نالج وہ بڑا سکتے ہیں ایسے جو پیم کے انیشی ایٹر ایسے کچھ بینیفیٹ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا کوئی ایسا بینیفیٹ نہیں پہنچا تو ابھی کوئی کلیریٹی ہے اس کے بارے میں کیونکہ دیکھئے اگر آپ کوئی بینکس کے پاس ہی کلیریٹی نہیں ہے اگر ہم بینکس کے پاس جائے انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اب وہ بولتے ہیں 3 لاکھ کا دیکھئے ہماری انڈسٹری 3 لاکھ 3 لاکھ تو آپ سمجھئے 3 لاکھ میں تو اس سا کچھ بھی نہیں ہونے والا اب آپ اوپر سے کسی بھی کسی کو کوئی کلیریٹی نہیں ہے اس وقت میں چلو میں گورنمنٹ کو کروں گا گورنمنٹ نے جو کیا جو کیا پر اس وقت فنڈس میں اگر ہم بولیں کہ اس سے ہمیں کوئی ریلیف پیکج یا ایسا ہمیں بہت کچھ کچھ ملا ہے تو میں کہوں گا ایک بھی پیسہ کا کوئی ریلیف کہیں سے بھی نہیں آئی ہے ایبن سی سی لیمٹس بیسی ہی ہیں ایگزاوسٹ ہو چکی ہیں اور کیا کہتے ہیں اپنا انٹرسٹ اتنا ہی پڑ رہا ہے ہر چیز وہ ہی ہے ہمارے لیے تو کیا ہر چیز ڈیلے کر دی ہے انہوں نے پر تین چار مہینے بعد اتنا ہی پریشر پھر سے پڑ جائے گا نہیں جی مجھے بات سن کے ہرانے ہوئی حالا ہم آچل میں تو جی بی جے پی کی سرکار ہے جو پرائیم منسٹر کی پولسی یہ تو بہت جو بگرسلی ان کو سٹیٹ میں لانی چاہیے تھی ابھی تک جو بینک کی جو فسلٹیز ہیں جو بھی ان کا سکیمز ہے وہ پوری طرح سے ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے تھی ہم نے اپنے بینکس کو فون کیا جیسے ہمارے بینکس ہے تو ایک بینک بولتا گورنمنٹ بینک کے پاس ہی ہوگی گورنمنٹ بینک بولتا ہے پرائیوٹ بینک کو پوچھو تو یہ گورنمنٹ گورنمنٹ والوں کو پوچھو ہمارے پاس کلیریٹی نہیں ہے اگر ہم بولے وہ کتے نون کلیکٹرل وہ ہے ابھی ہم کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ نہیں ابھی مارے پاس وہ ہی نہیں ہے وہ جو ہوتا ہوئی اب دیکھیں اوپر سے تو انہوں نے سینکشن کیا ہوگا اوپر سے تو انہوں نے انیشیٹیو لیا پر نیچے کے لیول میں کچھ نہیں ہو رہا چلو اس پہ ہم پنجاب میں میں نے پروگرام کرنے ہیں ایک آدھا کسی ہماتھل کے سینئر آفیسر سے بھی بات کریں گے ایسا کیوں نہیں ہوا ایک نو باتیں اور آپ مجھے بتا رہے تھے میں جب آپ کے unit میں آیا ایسا دو چر سال پہلے تو آپ کی لگ بگ 100% ایک سپورٹ تھی میرے خیال یا یو ایسے کو آپ کرتے ہیں ہم نے یو ایسے کرتے ہیں ہمارا ساؤتیسٹ ایسیا ہو گیا اپنا جرمنی ہو گیا 100% تو نہیں کہا جی 80% بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ہم ایک سپورٹ فائنل پروڈکٹس کرتے تھے پر اب کیا ہوا پچھلے کچھ سال آپ کے آنے کے بعد جب کچھ سالوں میں انڈیا میں اس کی اویرنس بڑھنی شروع ہوئی انڈیا میں کنزمشن بھی اس کی بہت بڑھ گئی ہے اب ایسا نہیں ہے انڈیا کا یوت ہے یہ ہے اب لوگ بہت ویرڈ ہو گئے ہیں کہ ہمیں healthy lifestyle رہنا تو یہ چیز کو اپنا رہے ہیں ایسا نہیں ہے انڈیا میں بھی اس کی demand پر ہم جو specifically بولیں جو ہمارا first flush ہوتا ہے جیسے اپریل کا جو مال ہوتا ہے وہ 100% export ہوتا ہے وہ چیز اس بار سمبب نہیں دکھ رہی ہے اگر دیکھئے for example یہ اگر مال export ہوتا تو for example آپ کو آنگڑا دے رہا ہوں اس کو کو fix نہیں ہزار روپیہ اگر چاہے بکتی وہ ہی انڈیاں market میں 3003 400 اس سے اپر نہیں بک رہی ہے آنگڑا سے تو ابھی sale بہت کم ہے ملیت 10% 20% sale ابھی چلی ہے بہت تھوڑا سا مشکلیں آ رہی ہیں جی گورنمنٹ سے ہم بڑے appeal کر رہے ہیں ک تھوڑا اس کے بارے میں ابھی سوچیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہیں labor crisis ہم چاہے والوں نے اس کو آنے نہیں دیا ہمارے یہاں سے کوئی بھی labor بھاگ کے نہیں گئی ہے ہاں جی ہاں جی یہ ایک بہت اچھی بات ہے اچھا ایک دو باتیں اور بتاؤ جو آپ پنجاب کے جو ان جنرل لوگ شراب کے بھی کافی شکین ہیں اور چائے کے بھی کافی اچھی کوالٹی کی لوگ ادھر ڈمانڈ ہے تو جی ریٹ بھی ٹھیک دیتے ہیں آج تو آج کال تو جی مرنگا ٹی پنجاب میں بڑی فیمس ہوگئے آپ کی جو ٹی میں نے دیکھا کوالٹی بہت اچھی ہے جو دوارٹ مارکیٹنگ ٹوارد پنجاب دوسری جو اچھی سٹیٹے ہیں ہمارا اگر ابھی بھی دیکھیں تو ہمارا بگس کنزیومر جو ہمارے پروڈکٹ کا آن لائن سیلز ہاں وی آر اویلیبل آن ایمازون ہم ایمازون میں فلپ کارڈ میں آویلیبل ہیں ایمازون میں ہیں اگر ہم ایمازون کی آنکڑیں دیکھیں اگر ہم ان کا آنکڑا دیکھیں تو ہمارا جو سیلز کا آنکڑا ہے سب سے زیادہ کانٹریبیوشن پنجاب ہی کرتا ہے چنڈی گھٹ ہو گیا پنجاب ہو گیا یہ بہت کانٹریبوٹ کرتا ہے لوگ بہت خرید تھے ہم اب دھیرے دھیرے اگریسیب لی مارکیٹ کو کر رہے ہیں انکریز بھی کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارا ہمارا جیسے کہتے ہیں میک ان انڈیا اور انڈیا میں کنزیوم ہو اب ہم اس کو پرموٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ یہ باہر اگر بھیجنے کی کیا جرورت ہے جب انڈین کسٹمری اس کو اپنا لے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی ابھی میں پرائیم منسٹر کا موڈی صاحب کا من کی بات پروگرام چل رہا تھا اس میں بھی میں سن رہا تھا جو بسیکلی پورے ورڈ کی گورنمنٹس کا آج کل آن لائن بزنس پرموٹ کرنے کا پرائیٹی چل رہی ہے تو جب آپ ایمیزون پہ ہیں کس برینڈ پہ ہیں تو آپ تھوڑا سا ادھر بھی تھوڑا سے پیپر میں آپ پبلیسائز کرو بھی آپ ایمیزون میں ہے کیونکہ ایمیزون تو پورا ورڈ کا پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم ہے بلکل پلیٹ فارم تو آن لائن بھی لوگوں کو بہت اچھی ویئرنس ہے اس سے تو آپ کو ٹریڈیشنل جو مارکیٹنگ پریکسز وہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں جو انٹائرلی شیف تو آن لائن اس میں دیکھیں کوئی بھی دیکھیں آن لائن میں کوئی بھی آپ دیکھیں فیس ٹو فیس کسی سے کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہے سارا ایک میکنیزم ہے کمپیوٹرائز سسٹم ہے اس میں کوئی ریٹ ٹپیزم نہیں ہے کوئی اس میں کرپشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے اس میں ایک آڈر آئے گا وہ اپنا مارجن کٹے گا بہت ایک شیڈیولڈ اور ایک بہت سیمپل اور ایک بہت بڑیہ پلیٹ فرم بنا ہے جس میں ایک سیمپل سے لے کر بڑا سے لے کر چھوٹا بزنس مین یا چھوٹا فارمر تک اس میں انرول کر سکتا ہے ایک بہت اچھا سسٹم ہے اس کو ہمیں بلکی پرموٹ کرنا چاہیے دیرے دیرے اس کو آگے بڑھانا دیکھیں اگر آپ آف لائن سیلز کریے تو اس کے لیے آپ کو گاڑی چاہیے آپ کو آدمی چاہیے پھر آپ کو کتنے مارجن جگہ بڑھتے ہیں ریٹ بڑھا کے بکتا ہے اب ایمازون میں ہم ڈیریکٹ فیکٹری سے اگر کسٹمر کو پہنچا رہے ہیں تو ہم ریٹ بھی بلکل جائز لگاتے ہیں بلکل بلکل آنے والا ایک ہے اور بتاؤ جو آپ ادھر ایمازون پہ آپ کس ٹریڈ ٹیم پہ بتا دو ہمالین بریو کریں گے آپ کو ایمازون میں ہمارا سارا پروڈکٹ مل جائیں گے جب کسی نے آرڈر کرنا ہو تو وہ ایمازون سے ہمالین بریو سے ہو جائے گا ہے ہاں ہو جائے گا اچھا ایک اور جیسے آپ لوگ کانگڑا میں آپ بھی جو بہت اچھی آپ کی فیکٹی تھی میں نے دیکھی ہے آپ بلک میں جو اچھی کوالٹی کی چائے بناتے ہیں یو سینڈ ٹو کیلکٹا سائل وہاں جو بڑی بڑی کمپنیاں ان کو اپنے لیول لگا کے پھر پورے انڈیا میں مارکیٹنگ کرتی ہیں بسیکلی آپ کی کانگڑا کی چائے ہوتی ہے جو پورے انڈیا پیتا ہے انڈر ڈیفرنٹ نیم یہ بات میری ٹھیک ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں گا جو چائے ہے اب جیسے کانگڑا ہے کانگڑا پورے انڈین ٹی میں بہت کم بہت کم 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 کمٹریبیشن ہے کیونکہ ہماری اتنی ایلڈ نہیں ہے ہم ایک چائے بناتے ہم بناتے گا سکم گھری دے گا پھر اس کا ایک بلینڈ بنائے گا پھر اس کو اپنے مارکے سے بیچے گا تو وہ اس طرح سے یہ چائے ہر جگہ اب کتنی جگہ اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمیں کانگڑا چائے ہم نے نہیں پی تو وہ غلط بول رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں کسی اچھے برینڈ میں انہوں نے کانگڑا چائے پی لی پانگڑا کے کسی بگان سے ہی آئی ہوگی یا ڈاجلنگ کے کسی بگان سے پہاڑوں سے آئی ہوگی تو مطلب یہ چائے ایک بہت لمبے ریم تک جاتی ہے اور اس کا نام اب جیسے گورنمنٹ انیشیٹیو لیا تھا کہ اس کو جی آئی ریجسٹرٹ کرا دیا جی آئی سے کیا ہوا کہ ہماری ایڈنٹیٹی لوز نہیں ہوگی جو ایک بہت اچھا ایک پوزیٹیو سائن ہے اور بتاؤ جو پنجاب کی میں بات کروں لوگ جو پڑے لکھے ہیں تھوڑے سے وہ تو بلیک ٹیل جا دودھ کے بغیر لیتے ہیں جو آپ کی چائے ہے وہ دودھ کے بغیر پینے چاہیے چینی کے بغیر جہاں یہ سب ہی ڈال کے یہ بھی ہمارے درستوں کو آئی آپ جی ہماری آرثوڈاکس چائے جو ہے بیسکلی آرثوڈاکس چائے میں کیا ہوتا ہے کیفین ٹین لیول بہت ڈاؤن ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ بیسکلی دودھ ہی پی رہے ہیں چائے کو ختم کر دے رہے ہیں کیونکہ دودھ کا کریکٹر اس کو دومینیٹ کر دے گا اب آپ دیکھ سمجھ چائے جو ہے یہ اتنی مائلڈ کریکٹر کی ہے اس کو کچھ نہیں چاہیے کوئی چینی کی جرورت نہیں کوئی دودھ نہیں اگر چینی کے شکین چینی کی بینہ نہیں رہ سکتے شاہر ڈال لیجی چینی چینی کیلئے چائے منع نہیں کرتی ہماری چائے دودھ نہیں لے سکتی مصلا جو اس کی انٹی اکسی جن پروپرٹیز ہے وہ پوری باڈی میں مل جائیں تو آپ کو دودھ کے بغیر چائے پینے چاہیے آپ کو ایک دم سٹارٹ اپ ہوگا آپ ماننگ میں چائے پی جائے اس کو چائے کو آپ اس کے لیے نا پی جائے کی آپ کی آنکھیں کھولی رہیں کہ ہم کنٹریز کی طرح یہ نہیں کہ کافی پی رہے ہیں کی رات کو اور لمبا کام کر سکے ہماری چائے اس کے لیے نہیں بنی ہے ہماری چائے بنی ہے آپ کے دماغ کو باڈی کو شانتی پہنچانے کے لیے ریس دینے کے لیے اور آپ کو ڈکار آ جائے گا پینے کے باد آپ کا باڈی سسٹم اگدم اگدم پراپر ورک کرے گا آپ کی امیونیٹی انکریز کر دے امیونیٹی امیونیٹی کے لیے بہت اچھی کانگلاتی کانگلاتی چاہیے اس کے لیے میں یہ ایک مارکٹنگ سٹنڈ نہیں کر رہا یہ بہت سالوں سے اگر آپ اس کی پڑھیں بریٹیش ٹائم سے بھی اگر دیکھا جائے جب یہ کانگلاتی بنی تھی کانگلاتی بوس گوڑ امیونیٹی یہ امیونیٹی پوچھ رہے دودھ ڈال چینی ڈال کس بیوریج بنا رہے ہم کو اس میں سواد نہیں لینا ہم کو اس کی ویلیو لینی ہے جو پڑھے لڑکے ہیں جو ایسے چاہے بنانے کا بیزنس اس میں آنا چاہتے ہیں ان کا مطلب پوٹنشل ہے کام جاب ہو سکتے کہ نہیں دیکھ اگر بیزنس صحیح دماغ سے اور پروپر سٹریٹیجی سے کیا جائے تو بلکل کامیاب ہو سکتا ہے اور اگر بیزنس سٹریٹیجی سے کر رہے اور صحیح دماغ سے کر رہے اور پروپر پروڈکٹ کا کر رہے ہیں تو کوئی روک ہی نہیں سکتا پر دیکھیں بیزنس میں بہت چیزیں ہیں بیزنس اپس ڈاؤن سٹریٹیجی جس کے پاس پروپر جس کے پاس پاور ہوگی شوک کو لینے کی ملو اپس ڈاؤن سٹریٹیجی وہ کر لے گا میرا چھوٹا بیٹا ہے چار سال کا بیٹا ہے وہ ہمارے ساتھ ٹی 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 کرتا ہے اور وہ ڈیفرنشیٹ کر دیتا ہے گرین ٹی ہے آرث ڈاؤکس ہے یہ جیسمن ہے اور یہ وہ ٹیسٹ کر کے بول لیتا ہے چار ساتھ چلو بڑی ہے اچھا پروگرم کے اخیر میں آپ جی لوگ ہمارے پنجاب کے لوگ ہمارا پروگرم سن رہے ایک تو منٹی ان کی بڑی رہے بماری نہ آئے ان کو جیسے چائے بھی اچھی کوالٹی کے پی میں یہی کہوں گا ہم لوگوں کو سب سے پہلے چائے جو ہم گھروں پر ہتیا کر دیتے ہیں وہ نہ کریں چائے کو چائے سمجھ کے بنائیں تو بہت اچھی چائے جروری نہیں کانگڑائی ہو چائے ڈاجلنگ ہو جو بھی چائے ہو جیسی بھی چائے ہو اس کو اگر آپ کارتے رہیں پتیلے چائے چائے کئی سالوں سے کم سے کم سو ڈیڑھ سو سال پرانی چائے ہے جو اس ٹائم بھی لوگ اس کو ایسی 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 بیسٹر کی طرح یوز کرتے تھے ابھی بھی ہم ویسے ہی لیں اس کو تو یہ بہت فائدہ کرے آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی آپ نے چائے کی بات کی ایک سو ہوتی انڈیان مارکٹ کیا ہے سب آپ نے باتیں بتائی آپ کا بہت بہت دانگی آگے بھی آر پروگرام میں بات کریں گے Thank you very much Thank you